مکتوب نمبر 179 یہ مکتوب شریف شیخ عبدالسامت سلطان پوری صاحب کے طرف صادر کیا گیا ہے انہوں نے ایک سوال پوچھا تھا سوال یہ پوچھا تھا کہ ایک مرید نے اپنی پیر صاحب کو کہا کہ اگر خاص وقت میں جو مجھے میسر ہے کہ میں اللہ رب العزت سے وصل و قرب کے لئے جا رہا ہوں اگر میرا پیر تو درمیان میں آ جائے تو میں تیرا سر تن سے جدا کر دوں گا میں تجھے قتل کروں گا یعنی جو خاص میرا وقت ہوتا ہے میرے رب کے ساتھ اگر اس وقت تو میرے اور میرے رب کے درمیان آیا تو میں تیرا سر کانٹ دوں گا اپنی مرشد کو وہ کہہ رہے ہیں مجد رحمت اللہ تعالیٰ سے پوچھا ہوا ہے کہ حضور یہ کیا بات ہوئی مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئے مجد رحمت اللہ تعالیٰ اس کو کتنے پیارے انداز سے سمجھا رہے ہیں فرماتے ہیں میرے مخدوم مقصد اور مطلب کیا ہے وہ وصول بجنابِ قدسِ خداوندی اس تعالیٰ وجد نجو اللہ رب عزت کے ذات تک پہنچنا مقصد و مطلب ہے پیر مرشد شیخ یہ مطلب نہیں یہ مقصد نہیں ہے مقصد وصل ہونا ہے رب تک ٹھیک ہے لیکن طالب ابتداء میں چونکہ بہت سارے ان کی تعلقات ہوتے ہیں اس لئے یہ دناعت میں ہیں پستی میں ہیں اور اُز ذاتِ باری تعالیٰ جل وعالی شانہو وہ اعلیٰ ہے ارفع ہے احکم ہے اعدل ہے تو دونوں کے درمیان کوئی مناسبت نہیں ہے تو طالب اور مطلب کے درمیان کوئی مناسبت نہیں ہے وہ رب العرباب ہے یہ مخلوق ہے وہ خالق کائنات ہے یہ بندہ مجبور ہے یہ بندہ ہے وہ رب ہے دونوں کے درمیان کوئی نسبت نہیں ہے جب نسبت نہیں ہے تو طالب اور مطلب کے درمیان فائدہ لینے کا اور فائدہ دینے کی وہ مناسبت نہیں ہے خاص کر تو اب ضروری ہو گیا کہ ایک ایسا مرشد ہونا چاہیے جو اس طریقے کو پہلے اس نے طے کیا ہو راہدان ہو طریقت کی شناسہ ہو اس طریقت کے رستے کا تو پھر وہ کیا ہوگا یہ پیر برزخ ہوگا عاشق اور معشوق کی درمیان ایک رابطہ ہوگا پیر مرید کو تربیت دے دے کہ اس لائق بنائیں گے کہ وہ ضروع عالیہ اللہ رب العزت کی وصل قرب کی قابل بن جائیں اب شیخ کو ایسے ہونا چاہیے مرشد کو کہ انہوں نے دونوں طرف سے حز وافر لیا ہوگا حصہ وافر لیا ہوگا انہیں ذات باری تعالی سے بھی فیض لیا ہوگا اور اس میں کمال یہ بھی ہوگا کہ وہ دوسروں کو اس ضروع عالیہ تک پہنچانے کا برزخ اور سبب بھی بن سکے پیر ایسے ہونے چاہیے پھر شیخ کی ضرورت پڑ جاتی ہے پھر یہ شیخ کے پاس چلا جائے اور پھر شیخ ان کو مختلف عبادات اور طریقہ بتاتے بتاتے ان کو طالب کو مطلوب کا رستہ دکاتا جائے اور جس اندازے سے طالب کو مطلوب کے ساتھ مناسبت پیدا ہوتی جائے گی اتنی قدر اتنی اندازے میں پیر ان دونوں کے درمیان سے اپنے آپ کو نکالتا جائے گا مطلوب کو اور طالب کو درمیان میں ایک رابطہ چاہیے جس کو کہتے ہیں شیخ و مرشد لیکن جب مناسبت طالب یعنی مرید کی مطلوب یعنی ذات باری تعالی کے ساتھ کوئی مناسبت پیدا ہو جائے جتنی جتنی یہ مناسبت اور قرب بڑھتی جائے گی اتنا اتنا پیر و مرشد ان دونوں کے درمیان اپنے آپ کو نکالتا جائے گا میں نے پہلے کہا مجدد رحمت اللہ تعالی نے بھی کہا کہ مراد و مقصود پیر نہیں ہے ذات باری تعالی جل و عالی شانو اور جب اس مرید کو اس طالب کو اپنی مطلوب حقیقے کے ساتھ مناسبت تام پیدا ہو جائے تو پھر مرشد اپنے آپ کو پورا درمیان میں سے نکال لیتا ہے اور طالب و مطلوب کو عاشق و معشوق کو آپس میں چھوڑ جاتے ہیں بس شیخ کامل مکمل کا یہ طریقہ ہے ایک پھر کیا ہوتا ہے یہ طالب مطلوب کے ساتھ بے واسطے پیر بے واسطے مرشد ان کو اب وصل ہو گیا ہے بس اب درمیان میں سے شیخ کامل مکمل اپنے آپ کو مکمل نکال رہا ہے متوسط اور مبتدی جو صالح ہے وہ پیر کے علاوہ مطلوب کو دے کہیں نہیں سکتا حضرت مولانا روم رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ آپ کا معبود تو پیری توست اول معبود تو نہیں ہے لیکن معبود سے مراد مقصود ہے سب سے پہلے تمہارا مقصود جو ہے نا وہ پیری ہونا ہوگا فناف الشیخ ہونا ہوگا لیکن فناف الشیخ کا مرتبہ ابتداء میں اور متوسط میں ہے ابتداء اور توسط میں ہے مرید بغیر آئے نہیں پیر کے کبھی مطلوب حقیقے تک پہنچ ہی نہیں سکتا اچھا یہ پھر کیا بات ہوئی کہ انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ بھئی اگر پیر اس خاص وقت میں میرے اور میرے رب کی درمیان آئے تو میں اس کی گردن کو کار دوں گا اور اس کی پیر سامنے بھی اس کو مسلم کیا ہے فرماتے ہیں ہاں یہ بات ہے جو انہوں نے کہا ہوا ہے کہ اگر پیر اس وقت حاضر ہو تو ان کی سر کو میں تن سے جدا کروں گا فرماتے ہیں یہ انہوں نے دیوانگی کی وجہ سے کہا ہوگا اس کو میں ایکسپٹ نہیں کرتا اس وقت جب مطالب اور مطلوب آپس میں وصل ہو رہے ہیں اس وقت پیر قصداً اپنی آپ کو درمیان میں سے نکال رہا ہوتا ہے لیکن اگر اس بندے نے یہ لفظ کہا ہوا ہے تو یہ اپنی دیوانگی کی وجہ سے اس نے کہا ہوگا تقامت والے مستقیم سالکین ہوتے ہیں وہ ہر حال میں اپنی پیر کے عزت و تعظیم و توقیر رکھتے ہیں اور بے عدوی کا رستہ وہ لوگ نہیں ڈونڈ دیں یہ تو بے عدوی ہے کہ اگر اس وقت تو میرے سامنے آ گیا تو میں تیرا گردن کار دوں گا یہ انہوں نے دیوانگی کی وجہ سے فرماتے یہ جو ان کو وصل ہو گیا ہے جو مرید صادق ہوتا ہے جو ان کو وصل ہوا ہے مطلوب تک اور مرشد نے اپنے آپ کو درمیان میں سے نکال لیا پھر بھی وہ مرید کہتا ہے جو کچھ بھی مجھے ملا ہے پیر کی برکتوں سے ہی ملا ہے شیخ کی برکتوں سے ملا ہے اگر یہ لفظ وہ کہے تو پھر یہ لفظ بے عدوی کے زمرے میں ہے اس لفظ کو ہم ایکسپٹ نہیں کرتے اس کو ہم قبول نہیں کرتے والسلام علیکم ورحمت اللہ